اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک تو انیدر انفارمیٹیو ویڈیو فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ سمجھدار خواتین کا ڈریسنگ سٹائل شیئر کر رہی ہوں آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی ڈریسز ہیں وہ انتہائی نفیس ینیک اور بہت ہی زیادہ سلجے ہوئے ڈریسز ہیں ساتھ میں دوپٹے ہیں لوس فٹنگ کے ساتھ ڈریسز ہیں اور سب سے بڑھ کر بوڈی جو ہے وہ فول کور ہے تو جتنی بھی سمجھدار خواتین ہوتی ہیں وہ امیشہ اپنے خاندان اپنے معاشرے کے مطابق سلجی ہوئے ڈریسنگ کرتی ہیں وہ کبھی بھی اس چیز کو فولو نہیں کرتی کہ آج کا لیٹس ٹرینڈ میں کیا چال رہا ہے لڑکیاں کیا پہن رہی ہیں لیٹس فیشن میں کیا چال رہا ہے وہ ہمیشہ اپنی بوڈی کے کورڈنگ ڈریسنگ کرتی ہیں اپنی سکین ٹون کے کورڈنگ ڈریسنگ کرتی ہیں اور اس کے علاوہ اپنے خاندانی رسم و رواج کے مطابق ڈریسنگ کرتی ہیں تو جب بھی کہیں ان کو جانا ہوتا ہے تو ان کو ہمیشہ پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کس قسم کی ڈریسنگ کرنی ہے اگر تو شادی بیعہ میں شرکت کرنی ہے پھر وہ اس لحاظ سے ڈریسنگ کرتی ہیں اگر انہوں نے کولیج انورسٹی جانا ہے وہ بچیاں ہیں تو ان کی مدرز ان کو اس حساب سے ڈریسنگ کرواتی ہیں اوفیس جانے والی خواتین کو بھی سینس ہونی چاہیے کہ اگر وہ اوفیس جا رہی ہیں تو انہوں نے کس قسم کی ڈریسنگ کرنی ہے مارکیٹ میں شوپنگ کرنے کے لیے جانا ہے تو کس قسم کی ڈریسنگ کرنی ہے آپ کو اتنی اویرنیس ضرور ہونی چاہیے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس پیٹل میں کسی کی ایادت کے لیے جا رہی ہوتی ہیں تو جب بھی سمجھدار خواتین کسی ایسی جگہ پہ جاتی ہیں تو وہ ہمیشہ لائٹ کلر کا ڈریس ویئر کرتی ہیں بہت زیادہ بناو سنگار نہیں کرتی جیولری نہیں ویئر کرتی ہیں ایسا نہ لگ رہا ہو کہ آپ شادی میں جا رہے ہیں ہمیشہ موقع کی مناسبت سے ڈریسنگ کرنی چاہیے اور ڈریس کا کلر چوز کرنا چاہیے اور شوز بھی بالکل اسی لیاز سے ہونے چاہیے کہ آپ کہاں جا رہی ہیں اور آپ نے کیا پینا ہوا ہے آپ کو اتنی اویرنیس ضرور ہونی چاہیے جب بھی آپ گھر سے نکلنے لگیں تو ایک دفعہ آپ نے اپنا جو گیٹ اپ ہے اس کو لازمی چیک کرنا ہے اپنا مہائنہ کرنا ہے کہ میں جا کس جگہ پہ رہی ہوں اور میں نے پینا ہوا کیا ہے تو جو سمجھدار مہائیں ہوتی ہیں وہ اپنی بچیوں کو بھی سیم اسی قسم کی ڈریسنگ سینس سکھاتی ہیں اور بچیاں شروع سے ہی جانتی ہیں کہ انہوں نے کس جگہ جاننا ہے اور کس قسم کی ڈریسنگ کرنی ہے شادی بیعہ کے موقع پر اگر آپ جا رہی ہیں تو آپ فل بناو سنگار کر سکتی ہیں جیولری ویئر کر سکتی ہیں ہائی ہیل شوز ویئر کر سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ کسی بھی جگہ پہ جا رہی ہیں کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں اور سپیشلی جو ہوتین آفیس جاتی ہیں آفیس میں جیولری بہت زیادہ شارپ جو میک اپ لک ہوتی ہے وہ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی بہت زیادہ شوخ اور بڑھ کیلے کپڑے بلکل بھی اچھے نہیں لگتے تو اگر آپ اسی طرح ہسپیٹل جا رہی ہیں اپنا مہینہ یا چیک اپ کروانے کے لیے تب بھی آپ کو جگہ کے لحاظ سے اپنے لیے ڈریس چوز کرنا چاہیے کلر چوز کرنے چاہیے جوتا اپنے لیے سیلیکٹ کرنا چاہیے تو یہ ہوتی ہیں سمجھدار خواتین کی ڈریسنگ سٹائل کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے انہوں نے کس ٹائم پہ کیا ویئر کرنا ہے تو اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی ڈریسز ہیں وہ تمام کے تمام سلجے ہوئے ڈریسز ہیں فل بوڈی کور ہے دوپٹوں کے ساتھ ڈریسز ہیں آپ بھی لیٹس ٹینڈ اور لیٹس فیشن کو فولو نہ کیا کریں ہمیشہ اپنے مطابق ڈریسنگ کیا کریں